اور انصاف آفٹرنون سکولوں کے اساسا سات ماہ سے تنخواہوں سے محروم حکمہ سکول ایڈوکیشن کی متعدد ڈیڈ ٹائنز گزرنے کے باوجود بھی اساسا کو واجبات ادا نہ ہوئے اساسا انصاف آفٹرنون سکولوں کو چھوڑنے لگے اسی پر بات کریں گے آتف پرویس سے آتف کیا تفصیل آتے ہیں سوالے سے جی بالکل میتھمہ سکول ایڈوکیشن کی جانب سے تو مختلف ڈیڈ لائنز رہی گئی تھی کہ انصاف آفٹرنون سکولوں کے جو اساسا ہے جو تنخواہوں سے محروم ہیں ان کو تنخواہیں فروری میں جاری کر دی جائیں گی اور مارش کے شروع کا اعلان کیا گیا لیکن مارش کا بھی جو ہے وہ تیسرا ہفتہ ہے لیکن تحال اساسا کو تنخواہیں نہیں ملی اور یہ تنخواہیں ایک یا دو ماہ کی نہیں بلکہ سات ماہ سے اساسا جو ہیں وہ تنخواہوں سے محروم ہیں اور اب متعدد سکولوں سے اساسا نے جو ہے وہ چھوڑنا شروع کر دی یہ ان کا کہنا ہے کہ جو نوکری کی جاتی ہے وہ تنخواہ کے لیے کی جاتی ہے اور اگر تنخواہیں نہ ملیں تو پھر نوکری کا کوئی مقصد نہیں ہے اور انہوں نے اب سکولوں کو چھوڑنا شروع کر دیا اور اساسا کے سکول چھوڑنے کی وجہ سے جو میک سکول ایجوکیشن نے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا